اور جب بچہ سمجھدار ہو جاتا تو اسے کہتے کہ جب فرشتے تم سے قبر کے اندر پوچھیں مر رب کا یعنی تیرا رب کون ہے تم کہو ربی اللہ یعنی میرا رب اللہ عز و جللہ ہے ما دین کا یعنی تیرا دین کیا ہے تم کہو دینی الاسلام یعنی میرا دین اسلام ہے من نبی کا یعنی تمہارا نبی کون ہے تم کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تفسیر دور منصور کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے اب ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا جس طرح صحبہ اکرام علیہ مردوان کو جب یہ ارشاد پہنچا تو اس حکومے والا کا جو چرچہ ہوا اس کا بھی ہم نے ذکر سنا کہ کسی کا انتقال ہوتا تو اس کے پاس سوالات کے جوابات کی تلقین کی جاتی ہے یعنی اس کو سکھائے جاتے ہیں حتیٰ کہ بچہ سمجھدار ہو جاتا تو اس سے کہتے کہ جب فرشتے تم سے قبر کے سوال جواب ہیں یعنی قبر کے سوال جواب بچپن سے ہی بچوں کو سکھائے جاتے تھے یہ تھی ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ کہ یہ اس پیش آنے والے واقعے کو کی تیاری کرتے تھے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور ہم سے سوال پوچھے جائیں گے ابھی تو خیر بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تعداد وہ ہے کہ جسے شاید یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ قبر کے سوالات کیا ہیں یہ بھی پتا نہیں ہوگا تو کاش کہ ہمیں ایک خبر کے سوالات بھی پتا ہوں اور ان سوالات کے جوابات کی تیاری کا بھی ہماری مدنی سوچ بن جائے اور میں آج یہی آپ کو ارز کرنے جاؤں گا یہ بات ہے ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ کی کہ جب یہ کسی بات کو سنتے تھے فوراں اس کو پک کرتے تھے اس کو فوراں لیتے تھے اور لینے کے بعد نہ صرف عمل کرتے تھے اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے تو جب بچپن سے ہی بچے کی تربیت ہوگی اس انداز پر کہ وہ اسے سوالات کے جوابات سکھائے جائیں گے قبر کے سوالات کے جوابات اب جیسے آج اس دور میں لاکھوں کروڑوں بچوں کو میں کہتا ہوں ایک جگہ جمع کر لیں مدنی منے مدنی منیہ دعوت اسلامی کی اسطلاح ہے لاکھوں کروڑوں کو جمع کر لیں بلکہ بچے تو دور کی باتیں بڑو بڑو کو جمع کر لیں ٹھیک ہے جو مذہبی معاول سے وابستہ ہیں کچھ مذہبی تعلق رکھتے ہیں مذہبی انٹریکشن ہے دعوت اسلامی کے معاول میں آنا جانا ہے کوئی دین اور اسلام کی سمجھ مجھ رکھتے ہیں عاشقہ نے رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو ان کا شاید اندازہ ہوگا کہ بھئے قبر کے سوالات کیا ہوں گے تو کہیں گے جناب قبر کے یہ تین سوالات ہیں تو ان سوالات کی تیاری کیسے ہوتی ہے تو ان قبر کے سوالات کی تیاری کا بھی ایک اپنا بیان ہے کہ جو امیرل سنت کا رسالہ ہے قبر کا امتحان وہ رسالہ لے لیا جائے اس پر قبر کے امتحان اور اس کے سوالات کی تیاری اور اس کے جوابات دینے کے لیے کیا کیا ہمیں افعال اور عامال کرنے ہیں کہ قبر میں جب فرشتے ہم سے سوال کریں تو ہم اس کا جواب دے سکیں اگر بچپن سے ہی تربیت ہو تو بڑے ہونے کے بعد بھی ہمیں قبر کے سوالات کے جوابات آتے ہوں اس کی تیاری کا ہمارا ذہن ہو یہ ہے سب مدنی سوچ پر ڈپین کرتا ہے اگر ہماری مدنی سوچ ہوتی اور ہم یہ ساری باتیں سیکھے ہوئے ہوتے تو الحمدللہ ہمارے بچوں کو سکھاتے گھر میں سکھاتے اساتذہ اسکول کولیج یونیورسٹی میں بھی اس طرح کہ اگر آپ ماحول دیکھ لیجئے تو کس کو پتا ہوگا دینی مدر سے علاق ہے دینی ماحول علاق ہے وہاں کا اندازہ لگ ہے کہ وہاں یہ باتیں سکھائیں کہ کوئی مذہب و دین سے تعلق ہے تو اگر شروع سے ہی سوچ ہونا تو کیا بچہ کیا بڑا سب کی مدنی سوچ بنتی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن واسان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک روز میں بسرا کی گلیوں سے گزر رہا تھا میں نے ایک بچہ گریہ و زاری کرتے دیکھا اور پوچھا ہے بیٹے تجھے کس چیز در اولایا اس نے جواب دیا جہنم کے خوف نے بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جہنم کا خوف رولا رہا ہے میں نے کہا میرے بیٹے تو چھوٹا ہے پھر بھی جہنم سے ڈرتا ہے وہ کہنے لگا اے میرے محترم میں نے اپنی امی جان کو دیکھا کہ وہ آگ جلاتے ہوئے پہلے چھوٹی لکریہ جلاتی ہے پھر بڑی تو میں نے پوچھا اے امی جان آپ پہلے چھوٹی لکریہ کیوں جلاتی ہو اور بعد میں بڑی لکریہ کیوں جواب دیا ہے میرے بچے چھوٹی لکریہ ہی بڑی لکریوں کو جلاتی ہیں بس اسی بات نے مجھے رولا دیا میں نے اس لڑکے سے کہا ہے بیٹے کیا تُو میری صحبت اختیار کرے گا تاکہ تُو ایسا علم سیکھ جائے جو تجھے نفع دے اس نے کہا ایک شرط پر اگر وہ آپ قبول کرے تو میں آپ کے ساتھ رینے کے لئے تیار ہوں آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں گا اور آپ کی اطاعت بھی کروں گا میں نے کہا وہ شرط کیا ہے بولا اگر مجھے بھوک لگے تو آپ مجھے کھانا کھلائیں گے اگر میجے پیاس لگے تو مجھے پانی پھلائیں گے میں خطا کروں تو آپ مجھے معاف فرما دیں گے اور اگر میں مر جاؤں تو آپ پھر میں مر جاؤں تو مجھے زندہ کریں گے میں نے کہا میرے بیٹے میں تو ان کاموں پر قادر نہیں ہوں میں تو یہ کام نہیں کر سکتا اس نے کہا کہ اے میرے محترم پھر مجھے چھوڑ دیجئے اس لیے کہ میں اس کے دروازے پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں جو یہ سارے کام کر سکتا ہو اب میرے میٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بات ہے مدنی سوچ کی کہ ایک طرف آپ کو پہلے ایک میں نے روایت سنائی کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے سوالات سکھنے اور اس کی تیاری کرنے کا ہمیں درس دیا صحابہ کرام علیہ و ردوان سیکھتے تلقین کرتے اپنے بچوں کو سکھاتے آج جو دوسری واقعہ میں نے آپ کو سنایا تو جو بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں یہ چھوٹی لکڑیا کیوں جلاتی ہے پہلے تو ماں نے ایک ہی تو جواب دیا جو ایک نورمل جواب تھا کہ چھوٹی لکڑیا جلاتے ہیں تو وہ جو بڑی لکڑیا ہوتی ہیں وہ چھوٹی لکڑیا ہی بڑی لکڑیا کو جلانے کا ذریعہ بنتی ہیں اب اس نے اس بات کو پکر لیا اس نے اس بات کو پک کیا کیج کر لیا اور سمجھ گیا کہ اب اس نے اپنے اپر لیا نا اس نے اپنے اپر لیا کہ میں بھی تو بچہ ہوں کہیں جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیا جائے میرے میٹھے اور پیارے ستائیں بھائیو کبھی ہماری ذہن میں ایسی سوچ بیدا ہوئی بلکہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے سوچ میں جہنم کی آگ کا خوف کتنا جہنم کی انگاروں کا خوف کتنا ہم جہنم کے بارے میں جانتے کیا ہیں پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور ناعت کے بعد امیر احر سنت دامت برکا تحمل آلیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ بابا جانی ہمارے کے مدنی منع ہیں سید احمد رضا اور ان کے والی صاحب ہیں سید عدیل ان کا یہ مسئلہ ہے کہ بچپن میں یہ روڈ کراس کر رہے تھے تو ان کا بائک سے ایکسٹینڈ ہو گیا اور ان کی آنکھ میں جو ایک کانچ چلا گیا تھا اور ان کی ایک آنکھ جو ہے زائع ہو گئی اور دوسری آنکھ میں بھی ان کا مسئلہ ہوا ہے گدشتہ دنوں تو اس کا جو پردہ وغیرہ خراب ہو گیا تھا لیکن اس کا اپریشن وغیرہ وغیرہ سیٹ ہو گیا لیکن احمد رضا جو ہمارے ہیں ایک دن یہ اٹھے تو بولیں مجھے ابو نظر نہیں آرہا اور ان کا بھی معلوم کیا گیا تو ان کی بھی آنکھ میں پردہ وغیرہ ڈیمیج ہو گیا اور آنکھ کا پردہ گر گیا اب یہ کہ ان کا اپریشن وغیرہ تو ہو گیا لیکن ابھی بھی ان کو صحیح نظر نہیں آرہا تو ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپریشن تو کر دیا اب یہ کہ جتنی بہتری آ سکتی آ جائے اب دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی دونوں باپ بیٹوں کی آنکھوں کے نور کی حفاظت فرمائے اور جو کمی ہے اللہ کرے وہ دور ہو جائے مسئبت آئیے بہرحال صبر کیجئے اور عجر لیجئے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مسئبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس یعنی مسئبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے تین ساو درجات لکھے گا ہر ایک درجے کے مابین یعنی درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا ایک اور فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب ہے مرد مسلمان پر کہ اس کے سارے کام خیر یعنی بھلائی والی ہیں یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہوتی سوائے مرد مومن کے کہ اگر اسے راحت پہنچے تو شکر کریں تو اس کے لئے راحت خیر یعنی بھلائی والی ہو اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کریں تو صبر اس کے لئے بہتر ہے حمد رکھئے اللہ کا کرم ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ دونوں باب بیٹے دیکھی پا رہے ہیں بچارے جو بالکل ہی نابینا ہے ان کو کتنی اثرت ہوتی ہوگی پھر جو نابینا ہے تو وہ بھی شکر کریں گے ان کے پاؤں سلامت ہیں چلتا ہو سکتے ہیں کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کے آنکھیں بھی نہیں ہوتی ہوں گے پاؤں بھی نہیں ہوتے ہیں ہمارے ایسے نابینا بھی دیکھیں کہ جو آنکھیں بھی نہیں ہوتی اور گنگے بیرے بھی ہوتے اللہ نے آپ کو زبان کی نعمت سے نوازہ ہے کہان کی نعمت سے نوازہ ہے بول پا رہے ہیں سن پا رہے ہیں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر مسئیبت سے بڑی مسئیبت موجود ہوتی ہے اور سب سے بڑی مسئیبت جو حقیقت میں مسئیبت وہ بری مسئیبت ہے وہ ہے کفر اور اللہ کا کرم ہے کہ ہر مسلمان کفر کی مسئیبت سے بچا ہوا ہے جب ہی تو وہ مسئیبت ہے اللہ تعالیٰ اس مسئیبت سے ہمیں آخر دم تک محفوظ رکھے ہیں مدنی کافلے کے مسافر بن جائیے اللہ کی رضا کے لئے سفر کیجئے ثواب کے لئے اور زمنا اپنی ان پریشانیوں کے لئے دعا بھی فرمائیے اللہ کرے کہ مدنی کافلوں کی برکت سے آپ کے بھی دن پھر جائیں بینائی کی حفاظت کے لئے ایک ورد بھی قبول فرما لیجئے کہ پانچوں نمازوں کے بعد ایک سانس میں یا نورو گیارہ بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی دسوں انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے انشاءاللہ اس سے نظر کی حفاظت ہوگی اسلام علیکم باپا جان وعلیکم السلام باپا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے دو بچوں کی جو ہے تقریبا ڈھائی سے تین سال کے اندر پانچ سے چھ مار کے اندر ڈیتھ ہو گئی اور دونوں کی وجوہات ایک ہی رہی آنن فانن کچھ معاملات ہوئے اور وفات ہوئے دونوں بچوں کی دنیا دستانہ کی معاملات باتیں بنا رہی ہے اس معاملات کے بڑی بیٹی بھی میری ایک ہے وہ پانچ سال کی ماشاءاللہ سے وہ بھی آئے وقت بیمار رہتی ہے کچھ نہ بھی مسئلہ مسائل رہتے ہیں تو آئندہ بھی بچے ہوں گے تو لوگ کہہ دیں کہ مطلب اسی طرح مسئلہ مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے آپ کے ساتھ تو آپ اپنی کارٹ کریں یہ کریں تو باپا جان آپ سے میری کھلتے جائے کہ آپ جو اس مسئلے وہ میرے دیکھیں اور دعا فرمایا اللہ تبارک و تعالی دونوں بچوں کو آپ کے لئے ان کی امی کے لئے زخیرہ بنائیں یہ دونوں بچے آپ کا وہ خزانہ ہے جو محفوظ ہیں آپ کو چھین نہیں سکتا یہ انشاءاللہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے آپ کی شفاعت کریں گے بچوں کی موت جو ہے یہ بظاہر تو خیر نقصان ہی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ نقصان نہیں ہے یہ بہت بڑا فائدہ ہے تو دنیا کے جنجنوں سے آجاد ہو گئی ہے اور بے حساب یہ خود جنت میں چلے جائیں گے اور جوان ہوں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے یہ تو اتنے فوائد ہیں بچوں کی امواب کے تو اس سے حدیثیں مالا مال ہیں تو آپ دل برداشت رہا ہوں اور لوگ تو دیکھو لوگوں نے تو باتیں کرنی ہیں بچے فوت ہو گئے تو بولیں گے کہ کچھ کروا جیے کسی نے تو یہ بتائیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شہزاد قاسم جس کی نسبت سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ننے شہزاد مکہ مکرمہ میں وفات پا گئے کیا کسی نے کروا دیا ایک اور شہزاد سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ننے ننے قدموں پر میری جان بلکہ میری آئندہ نسلے بھی خربان ہو جائے کیا نوزو باللہ کسی نے ان پر بھی کچھ کروا دیا یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے پھر شہزادہ علی اصغر ہماری آئندہ نسلے ان کے قدموں پر قربان یہ میدان کربلا میں اپنے بابا جان سیدو شہادہ امام حسین کے بازووں میں شہید ہو گئے کیا ان پر کسی نے کچھ کروا دیا تھا یہ دنیا کی باتیں وقت پورا ہو گیا تو بچہ بھی جائے گا اس کا اببہ بھی جائے گا نانا بھی جائے گا دادا بھی جائے گا امی بھی جائے گی کسی نے رہنا نہیں ہے ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے تو جو بھی آیا ہے اس کو مرنا ہی پڑے گا تو اس لئے اس طرح کے توہمات نہ پالے جائیں لوگوں کی باتوں میں نہ آیا جائے بلکہ اس طرح کی باتیں سنی بھی نہ جائیں کہ جو اللہ کرے گا وہی ہوگا اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے یہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں مرد کم کرتے ہیں اس طرح کی باتیں جس کا بچہ اس طرح فوت اس کی ماں کے بارے میں الٹی جاتی باتیں بعضوں کا کی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ منوس ہے تو فلا ہے یہ ایسی ہے ویسی ہے حالانکہ ماں کو جتنا اپنی اولاد سے پیار ہے نہ اس کی نانی کو پیار ہو سکتا ہے نہ دادی کو پیار ہو سکتا ہے نہ خالہ کو نہ پھوپی کو لیکن اس کی ماں کو کبھی پھوپی تانہ دیتی ہوگی بچے کی شاید دادی بعضوں کا دیتی ہوگی تانہ کہ تُو منوس آئی ہمارے گھر میں جب سے تیرے قدم آئے ہمارے ساتھ یہ مسئبت ہیں نعوذ باللہ اس طرح سخت دلازاریاں بھی ہوتی ہوں گی گھروں میں تو ان باتوں سے بچنا ہوگا اور یہ بہت 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 بری باتیں یہ سخت دلازار باتیں اور جہنم کی حق دار بنانے والی باتیں تو بس ہمت رکھئے اور اس حدیث پاک پر غور فرمائیے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پہ کر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اور مومنہ کو اپنی جان اولاد اور مال کے ذریعے آزمایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا تو یہ آزمایشیں ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہیں ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے صبر کرنا ہوگا بے صبری سے مسئیبت تو جاتی نہیں ہے الٹا عجر و ثواب جاتا ہے اور بعد اوقات تو لوگ بے صبری کی وجہ سے کفریات بھی بک دیتے ہیں اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے آپ مربانی کر کے صبر کیجئے ان کی امی بھی صبر کریں اور آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اچھی طرح وابستہ ہو جائیے ہفتہ بار اجتماع میں شریک ہوں مدنی مذاکرے میں حاضری رہے آپ کی مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملہ بار اعلم نمی چینل بھی مل نمی چینل بھی ماءِ رمضانؑ کے رنگِ فضاءؑ ماءِ رمضانؑ کے رنگِ فضاءؑ ماءِ رمضانؑ ماءِ رمضانؑ ماءِ رمضانؑ ماغِ رمضاں آغا اب جاتا ہے تو اے ماغِ رمضاں السلام کاش پھر دعوے تجھے دنیا میں جب رب العنہ ہم پہ زندہ دیکھتے پھر سوہان سب حشاب پھر تیرے برکات ہو نشر عالم میں تمام حسرتہ بحسرتہ اے ماغِ رمضاں الوداں اے بولاں اخلاص کے ساتھ جنہوں نے نیکیاں کی انہی کا صدقہ بغیر نیکیاں کیے ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرتے ہم نیکیاں نہ کر پائیں یا اللہ ہم بلکل بیکار بندے ہیں یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم کو بے حساب بخش دیں گناہِ غدا کا حساب کیا وہ اگر جلاک سے ہے سوا مگر اے عفو اے عفو و غفور مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے یا اللہ غمِ رمضان سے نواز دیں اے اللہ سارا سال رمضان کی یاد ہمیں تڑپاتی رہے اے رب کریم ہماری قبلِ اول والے ملک فلسطین پر دشمن نے دھوا بولا زمانے سے مسلمانوں کو ستا رہا ہے اے اللہ آج کی رات نزولِ قرآن کہ ماہِ رمضان کا صدقہ فلسطین کے مسلمانوں کو کفار پر غلب عطا فرماؤں ظلمِ ظالمین سے ہمارے مظلوم بیکس مسلمانہ نے فلسطین کی مدد فرماؤں اللہ العالمین عراق کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرماؤں بغدار اور کربلا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرماؤں اللہ العالمین افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرماؤں اللہ العالمین دنیا جہاں میں جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں اے اللہ ان مسلمانوں کو ظالموں کے پنجے استبداد سے نجات عطا فرماؤں اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو دشتگردوں سے پاک کرنے دشتگردی کا خاتمہ ہو جائے ہمارا ملک پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فائضان سہری اور امیر اہل سنت دامت براکاتہم العالیہ کی سہری کے مناظر اِنَّا اَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْ مَا بَاقَدْ کیا بات ہے سورہ مبارکہ کی اور بالخصوص رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اور وہ بھی ستائیسویں کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سننے کا اپنا ہی لطف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علی مردوان کے درمیان گزشتہ امتوں کی عبادتوں کا تذکرہ کیا ان کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی تو صحابہ کرام نے یہ سن کر اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ہم سے عبادت میں سبقت لے گئے کیونکہ ان کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی اس عمت کی جو عمر ہے وہ بڑی قلیل ہے تو ہم کیسے ان کے مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں تو انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ شب قدر ہمیں عطا فرمائی اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل فرمے اور جس میں یہ توفہ ہے ہم علامان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے تو خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو لیلت القدر کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں نہ صرف پاتے ہیں بلکہ اس میں عبادت بھی بجا لاتے ہیں عبادت بن سامت رضی اللہ تعالی انہوں نے سرکار وآلہ تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کی تاق راتوں یعنی اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں یا انتیسویں شب یا رمضان کی آخری شب میں ہے تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت سواب اس رات عبادت کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس رات کی جو ایک خاص فضیلت ہے وہ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اس رات عطا فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی دو صورتیں علماء کرام نے جو اپنی کتابوں میں بیان کی تو ایک تو وہ ہے کہ تقریباً تئیس سال کے عرصے میں بعض وقت ایک آیت بعض وقت مکمل سورہ مبارکہ بعض وقت ایک صورت کا کچھ حصہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت کے اندر نازل ہوتا رہا کچھ مکہ کے اندر کچھ مدینے میں کچھ طائف کے اندر کچھ اور غزوات کے دوران قرآن مجید کا حصہ جو ہے وہ نازل ہوا تو ایک تو یہ نزول قرآن ہے اور ایک اور ہے جس کو اس آیت کریمہ کے اندر بھی بیان کیا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا یک بارگی نازل ہونا اور وہ لیلت القدر کو ہوا شب قدر کو ہوا آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک بارگی پورا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ نازل فرمایا اور ہمیں آج دنیا کے اندر کوئی تھوڑی سی نعمت ملتی ہے کوئی تھوڑی سی خوشی ملتی ہے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب کو ہمیں اپنا پاک کلام عطا فرمایا اور اتنی بڑی ہمیں نعمت عطا ہوئی تو کیوں نہ ہم اس پر خوشی منائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاک کلام کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں اور نیت بھی کریں جی ہاں فقط ان فضائل کو سن کر چلے جانا ہی کافی نہیں بلکہ قرآن ہماری ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرنے کے لئے نازل ہوا ہے جس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ دس دس نیکیاں عطا فرماتا ہے تو اتنا عظم الشان قرآن جو ہمیں اس حرات کو نازل ہوا ہمیں نصیب ہوا اگر ہم اس کی برکتیں کما حق حاصل نہ کریں اور اس کی کوشش بھی نہ کریں تو بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی تو نیت کیجئے اگر آج تک تلاوت قرآن کرنے کی ہماری عادت نہیں تھی تو انشاءاللہ عز و جل ضرور تلاوت قرآن کی عادت بنائیں گے رمضان کے اندر الحمدللہ ایک بڑی تعداد کے اندر مسلمان تلاوت قرآن کرتے ہیں بڑی کسرت سے کرتے ہیں لیکن جو ہی رمضان گزر جاتا ہے تو پھر گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ تاکہ نسیان میں چلا گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ سارا ہی سال ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنا شیوہ بنانا چاہیے عادت بنانا چاہیے خوفِ گناہ میں مجھری میں ہے آب آب کیسا جب رب ہے مصطفیٰ کا جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر ازتی راب کیسا جب رب ہے مصطفیٰ کا عبادت پر قوت حاصل کرنے لکھاؤں گا کیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا سحری کے سنت ادا کروں گا کل کا فرض روزہ رکھوں گا اول آخر نمک کیا نمکین استعمال کروں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یا در معصمہ شیئن فل ارد و لا ف السماء و هو السمیع العلی بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا رسول اللہ فیضان رمضان فیضان رمضان رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پارا ہے فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان فیضان رمضان موسیقی